بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام محترم ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل ساج فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بڑی خوش خبری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ بے نظیر احساس پروگرام کی دو ہزار چوبیس کی پہلی قسط کا آغاز کیا جا چکا ہے اور بڑی خوش خبری کی بات یہ ہے کہ اس بار لوگوں کو ڈبل قسط ملنے جا رہی ہے اور ثبوت کے طور پر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کا شناختی کارڈ ڈیوائس کے ذریعے چیک کیا گیا ہے تو اس میں تیس ہزار پانچ سو روپے کی امدادی رقم موجود تھی جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس خاتون کو ٹرانسفر کی گئی ہے تو اس نئی قسط کے متعلق ہم آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اکاسی اکتر سے نئی قسط کا میسج نہیں آیا کیا ان افراد کو قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر قسط وصول کرنی چاہیے یا نہیں کیا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں یا نہیں اس حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے جو افراد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لینے کے خواہش مند ہیں اور اسی کے ساتھ ایک ویور نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط بھی آ رہی ہے یا صرف تلیمی وظیفہ کی قسط ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو اہم ترین اپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس بھر کون کون سے اہل افراد کی تلیمی وظیف کی قسط نہیں آئے گی اس حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو جیہاں ناظرین ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں لیکن اسے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل ساج پر یو کو لازمی سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو اتھنٹک معلومات سے اگاہ کرتے رہتے ہیں تو جیہاں ناظرین اب ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ڈبل قسط کا آغاز سوکیا جا چکا ہے لیکن جن کو 81-71 سے امدادی رقم کے میسج نہیں ملے تو کیا ان کو امداد حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر جانا چاہیے یا نہیں یعنی کہ اگر آپ کو میسج نہیں ملا تو کیا آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہوں گے یا نہیں اس حوالے سے مکمل تفصیلات آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اسے پہلے کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب بے نظیر تعلیمی وظیف پروگرام کی ڈبل قسط شروع ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کے کتنے تعلیمی وظیف کے پیسے آنے والے ہیں تو سب سے پہلے اس حوالے سے ہم آپ کو یہ کلیئر کرتے چلیں کہ جن لوگوں کو پہلے تعلیمی وظیفہ کے پروگرام کے تحت بچوں کے وظیف کی قسط تین ہزار روپے ملتی ہے تو اب اس کو چھ ہزار روپے ملیں گے اور یہ ڈبل قسط اسی لئے شروع کی جا رہی ہے کیونکہ دو ہزار تیس کی آخری دو سامائی قسطیں اس وقت تک جاری نہیں ہوئی تھیں اسی لئے وہ دونوں قسطیں اب اکٹھی شروع ہو رہی ہیں اور اسی لئے ایک خاتون کے شناختی کارڈ کو چیک کر کے ہم نے دیکھا تھا تو اس شناختی کارڈ پر تیس ہزار روپے کی امدادی رقم آئی ہوئی تھی یعنی کہ اس کے بچوں کا جو وظیفہ تھا وہ ٹوٹل پندرہ ہزار روپے بنتا تھا تو اب یہ ڈبل قسط کے طور پر تیس ہزار روپے کر دیا گیا تھا تو آپ کو اب یہ بتاتے شلیں کہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظیف پروگرام کے تحت تین سکولوں میں یعنی کہ ایک پریمری میڈل اور ہائی سکولوں میں پڑھنے والے بچوں بچیوں کو مختلف قسم کی امداد ملتی رہتی ہے تو اس کے لئے ایک چارٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے بھیجا گیا ہے یہ چارٹ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس میں پریمری میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لئے پندرہ سو اور دو ہزار روپے کی امدادی رقم ہے یہ اب ٹوٹلی آپ کو پندرہ سو کی بجائے تین ہزار اور دو ہزار روپے کی بجائے چار ہزار روپے ملیں گے لہٰذا یہ جو چارٹ ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے یہاں پہ ویڈیو کو روک کے غور سے پڑھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کے بچے کا کتنا وظیفہ آنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کا وظیفہ آٹھ ہزار روپے ہے اور ایجنٹ آپ کو یہ کہے کہ آپ کے بچے کا چھ ہزار روپے وظیفہ آیا ہوا ہے اور اس چھ ہزار میں سے بھی وہ کٹوٹی کر لے تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس چارٹ پر جو رقم لکھی گئی ہے اس کو غور سے پڑھ لیجئے اور اس رقم کے مطابق آپ لوگ نے اپنی رقم طلب کرنی ہے تو جی ہاں ناظرین اب آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بار کے ان لوگوں کے بچوں کے تعلیمی وظیف کے پیسے نہیں آئیں گے سب سے پہلے نمبر پر وہ خاندان جو بینظیر کفالت پروگرام سے دسمبر کے مہینے میں ہی نہ اہل ہو چکے ہیں ان کے بچوں کا وظیفہ بھی اس بار نہیں آئے گا اور دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے بچوں کے وظیف کے پیسے نہیں آئیں گے جن کے بچوں کی سکول میں ستر فیصد حاضری مکمل نہیں تھی یعنی کہ آپ کے بچے کی پچھلے چھ مہینے کے اندر اندر سکول میں ستر فیصد حاضری مکمل ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کے پیسے نہیں آئیں گے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کے ستر فیصد حاضری مکمل ہے یا نہیں ہے تو اس سوالے سے آپ خود یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے نے سکول میں حاضریاں لگتار دی ہیں یا پھر زیادہ چھوٹیاں کی ہیں زیادہ چھوٹیاں کی ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کے بچوں کے تلیمی وظائف کے پیسے روک دیے جاتے ہیں تو جی ہاں ناظرین اب ہم آپ لوگوں کو اہم ترین تفصیل کی جانب لیے چلتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کا یہ سوال آتا رہتا ہے کہ ہمیں 81 قطر سے میسج نہیں آیا پہلے تو ہمیں پیسے ملتے تھے کیا ہمارے اس بار پیسے آئے ہیں یا نہیں تو اس حوالے سے میری اس بات کو غور سے سن لیجئے گا کہ کافی سارے لوگوں کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 81 قطر سے آنے والے میسج ٹلینار کے نمبر پر ملتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پیسے پہلے آتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو میسج کے انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب سے کیس تو شروع ہوتی ہے تو وہ افراد اپنے پیسے لینے کے لیے دفتر میں ضرور پہنچ جائیں اس کے علاوہ جو خاندان نئے سیرے سے اہل ہونے والے ہیں ان افراد کو اب یہ دیکھنا ہے رولمنٹ کرائے ہوئے ان کو تقریباً کوئی پانچ سے چھ ماہ کرسہ ہو چکا ہے تو ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے پیسے آ چکے ہوں گے اور نئے سیرے سے اہل ہونے والے لوگوں کے بچوں کے تعلیمی وظائف کی پہلی قسط ہوگی اور یہ سنگل قسط ان لوگوں کے لیے ہوگی اس کے علاوہ جو پہلے سے قسطیں وصول کرتے آ رہے ہیں ان کے لیے دبل قسط ہوگی اور جیہاں ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو لوگ بے نظیر کفالت پروگرام کے پیسے وصول کر رہے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ سروے کروانا بھی لازمی ہے اور دوبارہ سروے کروانے کی آخری تریخ تیس جن دو ہزار چوبیس ہے اس کے لیے آپ لوگ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر اہل ہیں تو کمنٹ میں یہ ایسا ضرور لکھئے گا تو جی ناظرین مزید معلومات کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ